رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیسے طلاق دی انہوں نے کہا میں نے اس کو تین طلاقیں دی آپ نے پوچھا ایک ہی مجلس میں بھرکانہ نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا تو پھر ایک ہی ہوئی ایک مجلس میں تُو نے طلاق 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 کہا تو ایک ہی ہوئی اگر تم چاہو تو اسے لٹا لو ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو لٹا لیا مصنع تحمد کے اندر یہ روایت موجود ہے تو اس شخص کا کیا معاملہ ہوں تو دیکھئے اگر کسی شخص نے لائلوی کی بنیاد پر یا اس کی نیت نہیں تھی اور لائلوی کی بنیاد پر اس نے اگر ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق جو ہے آپ کے کہے کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق وہ ایک ہی طلاق مانی جائیں گے جیسے کہ رکانہ بن عبدیزید رضی اللہ عنہ نے جو اپنے بیوی کو طلاق دی بہت غمزدہ ہوئے غمگین ہو کے فوراں دورتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول دے دی اس طرح سے آپ نے کہا کس ایک مجلس میں تو کہاں تو کہاں پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی تو اس بات کو برحال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ طلاق ایک ہی مانی جائیں گے اگر اس شخص نے کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز معروف ہے طلاق ہوئے تو تین بار دینا اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک بار ہی ہے اس کی نیت لیکن ایک ہی تو انشاءاللہ اس کو ایک ہی طلاق مانا جائیں گا اس کے بعد اس کو رجوع کا پورا موقع آئے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آئیے دیکھتے ہیں خود کو اہلِ حدیث کہنے والے منکرِ حدیث توصیب و رحمان اور ایڈوکیٹ فیض جو حدیث پیش کر رہے ہیں تین طلاق کو ایک طلاق ثابت کرنے کے لیے وہ حدیث کتنی صحیح ہے اور کتنی ضعیف ہے حدیث ابو رکانہ رضی اللہ تعالی علی جو کہ اتنے عباس رضی اللہ عن سے مرگی ہے یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر مسترب شاز منکر اور ضعیف ہے نمبر ایک اس حدیث کے سب سے پہلے رابی ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ خود اس روایت کو نہیں مانتے اور امام احمد کا مسلک ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ تین ہی ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی ہے امام احمد بن حمبر کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنے والد سے پوچھا فرماتے ہیں قُلْتُ لِي أَبِي رَجْنُ تَلَّقَ سَلَاسًا وَهُوَ يَنْوِي وَاحِدَتًا قَالَهِيَ سَلَاسًا مسائل احمد صفحہ نمبر تین سو ترات امام احمد بن حمبر کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنے والد سے سوال پوچھا کہ وہ آدمی جو اپنی بی بی کو تین طلاق دے اور ایک طلاق کی نیت کرے تو کیا حکم ہے تو امام احمد بن حمر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ نہیں ایک نہیں بلکہ تین ہی واقع ہوگی تو دوست پتا چلا کہ حضرت ابو رکانہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کی سب سے پہلے راوی خود اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں نمبر دو امام بیحقی رحمت اللہ علی اس روایت کو نقل کرنے میں فرماتے ہیں کہ اس کی سند ہرگز حجت نہیں ہے کیونکہ آٹھ سیقہ راویوں سے ابن عباس کی اس روایت کے خلاف روایت مروی ہے امام بیحقی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اس کی سند حجت نہیں ہے اس لئے کہ ابن عباس سے جو آٹھ سیقہ راویوں سے جو حدیث آئی ہیں جس میں ابن عباس کا یہ فتوہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی ہوتی ہے تو یہ روایت یہ روایت ابو مکانہ کی جو روایت ہے یہ روایت اس روایت کے خلاف ہے اور اس روایت کو نقل کرنے والے ایک سند ہے اور وہ روایت آٹھ سندوں سے کیا ہے آئی ہے اور محدیسین کا ایک اصول بھی ہے کہ ایک سقہ راوی کی روایت اگر کئی سقہ راویوں کی روایت کے خلاف جائے تو وہ روایت مردود ہوتی ہے سقہ راوی کی روایت دیگر سقہ راویوں کی خلاف جائے تو وہ سقہ روایت کیا ہوتی ہے مرجوع ہوتی ہے مطروب ہوتی ہے مردود ہوتی ہے اور ابو رکانہ کی جو روایت جو توصیف الرحمن پیش کر رہا ہے یہ روایت تو کئی اعتبار سے منکر ہے ضعیف ہے شاز ہے اس کو روایت کرنے والے راوی بداعتی ہے کذاب ہے دجال ہے تو جب ایک سقہ راوی کی روایت دیگر سقہ راوی کی روایتوں کے خلاف ہو تو یہ ایک روایت مردود ہوتی ہے باودو سقہ ہونے کے صحیح ہونے کے تو یہاں پر تو اس ابو رکانہ کی روایت کو تو بہت سارے بداعتی دجال قسم کے روایت کیا کر رہے ہیں روایت کر رہے ہیں تو توصیف الرحمن نے جو روایت پیش کیا ہے وہ امام بیحبی رحمت اللہ یا علیہ کے حصول کے مطابق بلکل مردود ہے نمبر تین امام بیحبی رحمت اللہ یا علیہ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ یہ روایت شاس اور منکر ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابو رکانہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہیں انہوں نے جب اس حدیث کو پیش کیا تو اس کے خلاف روایت پیش کی اور یہ کہا کہ ابو رکانہ نے تین طلاق نہیں دیتی بلکہ صرف ایک طلاق دیتی اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا تھا آگے چلیے امام ابو دعوت رحمت اللہ یا علیہ بھی اسی طرح کا فتحہ نقل کرتے ہیں کہ ابو رکانہ کی جو خاندان والے ہیں انہوں نے جب اسی روایت کو آگے بیان کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ابن رکانہ رضی اللہ عنہ انہیں تین طلاق نہیں بلکہ ایک طلاق دیتی اور یہ بھی لکھا ہے امام ابو دعوت نے کہ جو اہل بیت ہوتے ہیں خاندان کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کی باتوں اسیادہ جاننے والے ہوتے ہیں تو پتا چلا توصیف الرحمان میں جو روایت پیش کیا ہے وہ امام بہرقی اور امام ابو دعوت رحمت اللہ یا علیہ کے اصول سے بلکل منکر ہے اور بلکل مردود ہے آگے چلیے اس روایت کا دوسرا راوی ہے سعد بن ابراہیم اس کے تعلق سے اصول حدیث اور امام جرح و تعدیل کہ جو امام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گانے گاتا تھا یہاں تک کہ حدیث سنانے سے پہلے بھی گانے گاتا نام سعد بن ابراہیم توصیف الرحمان نے اس کے رواد کے اوپر کلام نہیں کیا اگر کلام کرتا تو بھانا پھوٹ جاتا ان کلام نہیں کیا اور یہی تو ہے کتمان علم بعض کو چھپا دینا اور بعض کو ظاہر کر دینا اور اپنا کیا بنا دینا مسلک بنا دینا اور میزان الاعددال کی ایک نصفے میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بہت اچھا گایت تھا بہت اچھا گویہ تھا قوال تھا بہت اچھے گانے گاتا تھا اور لوگوں کو گانا گانے کی اجازت بھی دیتا تھا اور گانے گانے کو اجائز بھی قرار دیتا تھا توصیف الرحمان نے اسی روایت پیش کی ہے جس کا اقرابی ہے سعاد بن ابراہیم جو کہ حدیث سنانے پہلے گانے گایا کرتا تھا شرم آنی چاہیے اس طرح کی روایتوں کو پیش کرتا نمبر چھے اس سنت کا اگلا راوی ہے محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق شاید توصیف الرحمان کو اس بات کا علم نہیں ہے یا تو وہ جاہل ہے جو جانتا نہیں یا تو جانتا ہے پر بتاتا نہیں خائن ہے امام مالک رحمت اللہ علی نے لکھا ہے یہ دجال ہے محمد بن اسحاق حضرت عروہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہ کذاب ہے یہ تقدیر کا منکر تھا اور باقاعدہ تقدیر کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو سزا بھی دی گئی تھی اس کو کوڑے لگائے گئے تھے اور محدیسین رحمت اللہ علی نے حرام یا حلال کے کسی بھی مسئلے میں محمد بن اسحاق کی روایت کو قبول نہیں کیا ہے توصیف الرحمان قبول کر سکتا ہے پر محدیسین نے اس کو قبول نہیں کیا اور یہ منفرد بھی ہے لکھا ہے محدیسین نے محمد بن اسحاق اگر کسی روایت کے اندر منفرد ہو تو وہ روایت مردود ہوتی ہے پر یہ روایت منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری صحیح روایتوں کے خلاف بھی ہے اور ابن عباس رحمت رضی اللہ عنہ کے دیگر متواتر فتوہوں کے خلاف بھی ہے کہ ابن عباد رحمت رضی اللہ عنہ کا فتوہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بھی کو بیق وقت ایک مجلس میں تین طلاقے دے دے تو وہ تین ہی ہوتی ہے کیونہ صنف ابن عبی شہبہ اور بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر ابن عباس کی یہ فتوہ نقل ہے اب چلیے حدیث رکانہ رضی اللہ عنہ کو سمجھتے ہیں کہ حدیث ابو رکانہ کے اندر تو تین طلاق کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے ان کی نیت پوچھی انہوں نے ایک نیت بتائی اللہ کے نبی نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا کہ ایک ہی طلاق پڑی اس کی کیا حقیقت ہے اس کو سمجھتے ہیں دوشتو الفاظ کا فرق ہوتا ہے ہر کوئی عربی دان ہی ہوتا اور عربی ہر کسی کے پلے نہیں مرتی عرب کسے کہتے ہیں زبان دان زبان والوں کو عرب کہا جاتا ہے اور جن کے اندر زبان دانی نہیں ہوتی ہے جو مکہ ہوتے ہیں گنگے اور مکہ ہوتے ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے عجم کہا جاتا ہے تو عربی بولنا عربی سیکھنا اور عربی کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے پلے نہیں ہوتا تو دیکھئے حدیث رکانہ رضی اللہ عنہ کی جو عربی الفاظ ہے اس کو سمجھیں بھلے میں آپ نے ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی کر آ کر یہ کہیں کہ تین ساپ ہیں وہاں پر تین ساپ ہیں تو کبھی سننے والا اس کو قسم نہیں دیں گا بھئے تین ساپ سے مراد کیا اور وہ خود قسم نہیں اٹھائیں گا کہ بھئے تین ساپ سے میری مراد ایک ہی ساپ کی تھی وہ خود قسم نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ شور مچائے ساپ 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 تین مرتبہ کہیں تین مرتبہ ساپ 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 کہیں تو آپ اس کو قسم کلا کر پوچھ سکتے ہو میں تیری مراد کیا ہے تو یہ کہیں گا کہ میری مراد تو ایک ہی صاحب کی ہے میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہی صاحب نکلا ہے پر میں نے اگلے جملے میں جو دو مرتبہ صاحب صاحب کہا ہے یہ تاقیل کے لیے کہا ہے کہ صاحب 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 تو اس سے یہ میرا مطلب نہیں کہ وہاں پر تین صاحب ہے ہاں اگر میں یوں کہوں کہ میں تین صاحب ہیں وہاں پر لفظ تین اگر اس کے ساتھ لگاؤں میں تب بات سمجھ میں آتی ہے تو ابو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیویوں کہا تھا انتی طالقن 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 وصیب نے لکھا ہے باقیدہ امام نروی رحمت اللہ علیہ نے امام نبوی یحییٰ بن شرف ابو زکریہ یحییٰ بن شرف جو کہ شاعر مسلمیں انہوں نے جو میں آپ کو تقریر پیش کر رہا ہوں یہ پھلی تقریر مسلم شریف کی شرعہ کے اندر لکھی ہے فرماتے ہیں کہ وہاں سے انتی طالقن 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 تجھے طالق 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 اس طرح کے لفظے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں طالق 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 کہاں اس سے تیری مراد کیا ہے اگر ابو رکانہ رضی اللہ نے یہ کہتے کہ تجھے تین طالق تب تو سوالی پیدا نہیں ہوتا نہ ابو رکانہ کی قسم اٹھانے کا سوال پیدا ہوتا نہ اللہ کے نبی ان پر قسم دال کر نیت پوچھتے جب سری الفاظ میں اگر کہہ دیتے تین طلاق تو نہ ان پر قسم ڈالی جاتی نہ وہ خود قسم کھا دیں نہ اللہ کے نبی ان کی نیت کو پوچھتے تو جب کنفیوزن ہوتا ہے وہاں نیت پوچھی جاتی جب کنفیوزن نہیں ہوتا وہاں نیت پوچھی نہیں جاتی تو اگر کوئی آدمی کہے سامپ 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 تو اس کا مطلب نہیں کہ تین سامپ مطلب ایک ہی سامپ ہوتا ہے اسی طرح سے ابو رکانہ نے کہا کہ طلاق 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 اس کا مطلب یہ نہیں کہ تین طلاق انہوں نے دے دی جیسے کہ امام دعوت نے فرمایا کہ ابو رکانہ کی جو اولاد ہیں ان کے جو خاندام کی جو لوگ ہیں انہوں نے بعد میں نقل کیا ہے بعد میں نقل کیا ہے کہ ابو رکانہ تین طلاق نہیں بلکہ ایک ہی طلاق بھی تھی پر اس کو پاکید کے ساتھ مققت کیا تھا اگلی جو دو لفظیں طلاق 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 کی بات کی جو دو لفظیں ہیں ایک کے بعد کی جو دو لفظ تو یہ پاکیت کیلئے تھے یہ استیناف کیلئے نہیں تھے اور مہدیس نے یہی تشریح پیش کیا تو ابو رکانہ رضی اللہ تعالی کی روایت اپنی جگہ ٹھیک ہے پر جو اکڑ سے بہرے ہیں جو دماغ سے تو رہے ہیں اور جن کو جھوٹ پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھنی ہے انہوں نے کیا کر دیا ابو رکانہ کی اس روایت کو کیا کر دیا لاکر اپنے مسلک کی دلیل منا دی حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے روایت کے اندر بھی کلام ہے یہ حدیث شاز ہے منکر ہے مسترب ہے ضعیف ہے اور ضعیف روایتوں سے استدلال کرنا کیا ہے ناجائز اور حرام ہے تو دوستو جیسا کہ پتا چلا کہ یہ روایت ضعیف اور شاز اور منکر ہے اسے دلیل بنا کر تین طلاقوں کو ایک سمجھنا اور حرام کو حلال کہنا تین طلاقوں کو ایک سمجھنا اور حرام کو حلال کہنا اور میاں بیوی کو ساری عمر حرام کاری کے پر منبول کر دینا یہ کسی حرامی کا ہی کام ہو سکتا ہے یہ حضاری نہیں کر سکتا لہذا آپ ذرا سے مزارش ہیں کہ اسے جھوٹے پاگل دجال اور بے دن اور متعصب لوگوں کی بات کے پر دھائیں انتیان نہ دے اور اپنے مسلک کے جو معتبر و عالماء ہیں ان سے مسائل کو سیکھیں سمجھیں بعدہو اس پر عمل کریں حَذَ مَا عِنْدِ اِنْ اُرِيدُوا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ